بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اللہ رب العزت نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور اب تو سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراسیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں مگر اللہ رب العزت نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو خنزیر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فرام کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بلخصوص اسلامک ہسٹری اور بلعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست توفان نو اور حضرت نو علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نو کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نو علیہ السلام سے متعلق معلومات فرہم کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مٹی کے ایک دھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نو کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاتھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اس بوڑے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ہواریوں کو بتایا کہ حضرت نو علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی بارہ سو گز لمبی تھی اور چھے سو گز چوڑی تھی اور اس میں تین منزلیں تھیں پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا جو کہ حضرت نو علیہ السلام کے لیے باعث سے پریشانی تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جنجوڑو یعنی کھینچو تو حضرت نو علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جنجوڑا تو اس سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے اور وہ فوراں گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا ناظرین خنزیر نس قطعی سے حرام اور نجس العین ہے اس کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دیا ہے قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے اس لئے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں یعنی نص قطع سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے اس لئے یہ نجس العین ہے محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ میں اضافہ ہوتا ہے جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں ناظرین محدیسین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مطالق کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے زمانے میں خنزیر حلال تھا مگر یہ بات بالکل غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی ہلت منصوب کی جاتی ہے یہ درست نہیں ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے اس کے تحت علامہ اینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تقذیب ہے جو خنزیر کی ہلت کو اپنی شریعت کی طرف منصوب کرتے ہیں ناظرین خنزیر کی پیدائش کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ خنزیر کو کشتی نو کے اندر اللہ رب العزت نے گندگی کو صاف کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا خنزیر کی حرمت اور گائے بکری کی ہلت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اللہ رب العزت جو خالق کو مالک ہے وہی اس کو حرام فرما رہا ہے مزید اللہ تو حکمت کی ضرورت نہیں تاہم اللہ حرمت کا مسئلہ زیادہ ہی درکار ہو تو اس کی حرمت کے چند اسباب علماء نے لکھے ہیں خنزیر نجس العین ہے حضرت نو علیہ السلام سے لے کر ماہ بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے وہ بھی اس کو قتل کریں گے اور ظاہر ہے ایسے پلید جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلید کر دے گا ناظرین اس کے اندر آدات زمیمہ یعنی بری خسلتیں پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اور یہ بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیاء و بے شرمی نکل ہی جاتی ہے اور وہ مثل جانور کے زندگی گزارنے لگتے ہیں اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہوا ہے اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوتا ہے وہ خبیز ترین جانور ہوتا ہے برخلاف گائے بکری کے ان کے اندر تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر ایک سو پنتالیس میں اللہ رب العزت نے خنزیر کے حرام ہونے کا واضح حکم ارشاد فرمایا ناظرین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بی کو حرام قرار دے دیا ہے ارز کی گئی کہ یا رسول اللہ مردار کی چربی کو کشتیوں میں ملتے ہیں کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یہود کو غارت کرے جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ اسے پگلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے ناظرین خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ نجس العین ہے مگر کیا مسلمان خنزیر پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت جائز ہے اس حوالے سے بھی اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب اللہ حامی و ناصر ہو